اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب انشاءاللہ ہم لوگ انجینئر صاحب کے تعلق سے دوسری ویڈیو لائیں گے ان کے بارے میں میری پوزیٹیو کیا سوچ ہے وہ میں سیپریٹ ایک ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں ایک سال پہلے ہی الحمدللہ کافی لوگ اس کو دیکھے ہیں بہت سارے لوگ مصبت جواب دیئے بہت سارے لوگ منفی جواب دیئے تو ان کے بارے میں ایک مصبت بات جہاں میں سوچ کے رکھا ہوں میں دو تین روز بعد بولوں گا انشاءاللہ وہ میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جب میں بائیوگرافی ایک دو روز میں لاؤں گا تو اس کے لاسٹ میں میں انشاءاللہ ان کے بارے میں ایک بہت جو میرے دل میں ہے وہ میں انشاءاللہ بولوں گا اس لاسٹ سے ان کے سٹوڈنٹ حضرات جہیں میری ان تمام جو آنے والی ویڈیو ہیں چھے پانچ ویڈیو یا چھے سات ویڈیو تو اس کو جہیں نیگیٹیو نہ لیں تو میں پہلی ویڈیو میں ڈال چکا ہوں کہ چھوٹی سی اصلاح کی ضرورت ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لئے میں یہ بھی بتا دوں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بائیوگرافی میں مکمل کیا ہوں اور ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مکمل بائیوگرافی ہے تو آپ چاہیں تو میرے چینل پر دونوں بائیوگرافی دیکھ سکتے ہوں اب آج جو میں معا کروں گا وہ ایک ویڈیو ہے ان کی حجاج بن یوسف کے تعلق سے بہت اچھی ویڈیو ہے اور کافی نالج ملا اور اسی کے حساب کے میری ایک ویڈیو ہے بنو میہ اس کو بھی الحمدللہ چار پانچ لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں تو کوئی مجھے مطلب یہ الزام نہ دے کے پوپلرٹی حاصل کرنے کے لیے شہرت پانے کے لیے انجینئر صاحب کے جہاں غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے الحمدللہ میرے بھی سسکرائبر کافی ہیں علیم سوسائیٹی پہ تو ستر ہزار سے زیادہ ہیں اور ایک ایک ویڈیو کے جو ہے چار پانچ لاکھ بھی بیوز ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں اصلاح کی نیت سے جو ہے کیونکہ بلکل سفید کپڑا ہو تو چھوٹا سبھی ڈاڈ جہاں ہے وہ بڑا نمائیہ ہوتا ہے تب ان کی پرسنالٹی بہت بڑی ہوگی یہ انٹرنیشنل آل لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور ہر آدمی جہاں ان پر فیعت رکھتا ہے تو تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو پھر وہ غلطی غلطی کہاں سے کہاں تک چلے جائے گی تو اس کی اصلاح اگر ہو جائے تو پھر جہاں وہ مصبت بات تو ان کے بارے میں بتاؤں کہ حجاج بن یوسف کے تعلق سے وہ ایک جگہ میں سٹک کر گیا اور سمجھے کہ انجینئرنگ ہی فیل ہو گیا تو وہ بھی روانی کی ان ہیں اور یہ الحمدللہ یہ بات ہے کہ میں ابھی تک جہاں کوئی ایسی بات نہیں پایا وہ کوئی جہاں ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوں اور اس میں کوئی فاش غلطی ہو گئی ٹاپک ڈسکس کرتے کرتے ایک اچھے ٹیچر کی علامت ہوتی ہے کہ باتوں باتوں میں پھر نولیج دیتے چلے جانا تاکہ اس سے جہاں ویڈیو کی خوبصورتی بڑھ جائے تو اس میں جہاں یقینی بات ہے آدمی وہ سوچ کے نہیں آتا ہے وہ دماغ میں اگر بات آتی چلی جاتی ہے تو آدمی بولتا چلے تو اس میں جہاں وہ غلطی ہو گئی تھا وہ کیا تھا کہ حجاج بن یوسف کے تعلق سے سوال تھا اس میں وہ بتا رہتے ہیں بتاتے بتاتے پھر عمر بن عبدالعزیز کی بات ہے ولید کے بعد جہاں سلیمان کا دور جسوس کر رہے تھے تو اس میں وہ بولے کہ جب ولید مر گیا اور سلیمان بن گیا اور سلیمان کے بننے میں عمر بن عبدالعزیز کی بہت قربانی تھی اسی کو جیسے وہ جیل گئے تھے تو جب سلیمان نے بنا تو اس نے پہلا آرڈر یہ دیا کہ حجاج کو معذل کیا جائے یا پھر عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ حجاج کو معذل کیا جائے اور پھر آگے بڑھ کر کہ کہ حجاج نام کے جتنے آدمی ہیں سب کو معذل کیا جائے تو یہ معاملہ جہاں ہسٹوریکل فیکٹ کے بلکل خلاف مارکہ ہے کیوں کہ سلیمان جو بنا ہے وہ چھانوے ہجری میں بنا ہے چھانوے سے ننانوے تک ننانوے سے ایک سا ایک تک عمر بن عبدالعزیز اور حجاج بن یوسف جو ہیں وہ پنچانوے ہجری میں انتقال کر دیا ہے ولید کے زبانے سات سو چودہ اسوی میں حجاج بن یوسف مرا ہے اور سات سب پندرہ اسوی میں ولید بن عبدالملک مرا ہے اب ولید کے مرنے کے بعد سلیمان بن عبدالملک جو ہیں وہ خلیفہ بنا ہے یا بادشاہ بنا ہے تو وہ بننے کے بعد جو مرا ہوا آدمی کو کیسے کہے گا کہ اس کو معذل کرو اس لحاظ سے جو ہے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی ہوگی تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ دیکھیں تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی اس میں بھی حجاج بن یوسف کے بارے میں ہیں کہ وہ پنچانوے ہجری میں اندکال لگ رہے پھر آپ دیکھیں تاریخ ملے جتنی بھی کتاب ہے آپ ہسٹوری کے دیکھائیں گے پنچانوے ہجری پنچانوے ہجری پنچانوے ہجری سلیمان بل اتفاق چھانوے ہجری تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں انجینئر صاحب خطف فرماتے ہیں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں خلوص دل سے کی نیت سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو دل و جان سے لائک کرتے ہیں اور ان کی ہر ایک بات کو قابل یقین سمجھ کر کے بلکل لکھ لیتے ہیں چاہے ذہن میں ہو یا کاپی میں ہو یا لیپ ٹاپ میں تو وہ پھر کہاں سے کہاں تک بات پھیل جائے گی تو اس لحاظ سے کریکشن ہو جائے تو اچھی بات ہوگی یہ سب مائنر غلطیاں ہیں لیکن یقینی بات ہے کہ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں ہم لوگ اگر ایسی غلطی کرے تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن یہ والد لیول کے سکولر ہیں ان کی یہ چھوٹی سے غلطی بھی بڑی ہو جاتی ہیں